اسلام علیکم بھائیس کیا حال ہے کیسے ہیں امید کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ بھی ٹک ٹاپ ہوں گے میں بھی ٹک ٹاپ ہوں فٹ پر آپ بھی خوش ہوں گے چلتے ہیں ویلوگ کی طرف آج کا ویلوگ کیا ہے میری چینل کا نام ماما کے ساتھ میں مریم سے خائیت میں کیا کرتی ہوں میرے ساتھ رہنے جانا کہیں ویڈیو اچھی ہوگی یہ ہے بھول کا بس بھول ٹائپ ہے ٹروزر ہے فارن تھا تو میں نے سوچا میں اسے تپڑی میں لگا لوں نرم نازو کے نرم سا ہے اس کے لئے آرام سے زور بھی نہیں لگے گا پانی بہت اس سے خوشک نہیں کرنا بس اس کو اتنا گیلا رکھنا ہے کہ یہ موٹی جو ہے نہ رکھوں گے یہ پیٹ جو ہے پیٹ کے لئے ٹھیک ہے ہمارا پورا غزن پیٹ کے ساتھ ہونا چاہیے ہمیں بتا کہ ہمیں موجود میں کہ ہمیں تکلیف ہو رہی ہے آسانی ہوگی تو میں فرق پڑتا تکلیف لگتے ہو پیٹ میں بینڈی کے لئے بتا رہی ہوں تپڑی سے بہت فرق پڑتا ہے نقصوں سے بھی بیتر ہے مجھے پتہ چل رہا ہے کہ میں تپڑی لگا رہی ہوں مجھے پیٹ میں بزن پڑھنا ہے فرش بھی ساپ کرنا ہے ہمیں مکمل بتا منا چاہیے اوپر وزن پڑھ رہا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اتنی مطلطری فرش ہے برزش کی طرح تپڑی لگا رہی ہے میجے سانس چیارا ہے آپ کو بھر دہا ہوگے نہ بہت پانی چھوڑنا ہے تپڑی میں آنا کام ہے تکڑی میں آنا کام ہے تکڑی میں آنا کنی ہے یہ بیترینی دبا دے تپڑی تپڑی بیترینی دبا دے تپڑی بیترینی دبا دے سپائی بھی ہے یہ تپڑی بہت مزے کیا ہے زور نہیں دے لی دیکھتے ہوں گے میجے سانس چڑھ گیا ہے سو یہ بھاک جتنا کام کر رہا ہے مجھے پتہ چڑھ رہا ہے میری کمر میں ہم 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 آپ نان لگائیں تو نان لگائیں تولیا لے لیں مجھے تو یہ بہترین مجھے بہت سوٹ ہے اس نے اسے سر پہ تیل لگایا ہے آئل میں نے سر پہ آئل لگایا ہوا تھا میں نے آپ کو بتا دوں میں نے آئل لگایا ہوا تھا دیکھ رہی ہے کتنا آئل چمک رہا ہے میں نے لگایا تھا آئل میں نے کہہ میں تپڑی لگا لوں ورزش کی ورزش ہو جائے گی میں بھی رہا ہاں بھی لوں گی سر سے تیل نکال لوں گی سو میں نے کہاہ میں آپ سے شیئر کر لوں یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ مطلب ایک خاص ٹائم نکالیں اس کے ورزش روزانہ کیا کریں ورزش کے لئے ایک ٹائم فکس کیا کریں تپڑی لگا لیا کریں جیسی بھی حالت میں ہو آپ کو تپڑی لازمی لگائیں تاکہ یہ آپ کی بیلی یہ ٹون جو ہے نا یہ اندر چلی جائے گی یہ ورزش ایسی چیز ہے تو میں نے ساتھ پہ آئل لگایا وہ تھا میرا تو فائدہ ہو گیا میں نے کہا میں چلو تپڑی لگا لوں تو گائز تپڑی میں نے لگا لیا آپ نے دیکھا ہے آپ تولیہ بھی استعمال کر لیں مجھے وہ تھوڑا سا ٹروزر اچھا لگ رہا تھا نرم لگ رہا تھا میرے کو ضرورت اس کی نہیں تھی وہ ذرا پارک تھا تو بھول کا تھا تو آپ نے دیکھا تولیہ بھی نرم تھا اور میں نے اتنا زور ڈالا کہ میں نے اس سے بھرزش کر لی تو ایسے ہم نے زور ڈالنا ہے تپڑی پہ تاکہ ہمیں پتا چلے کہ ہم کچھ کر رہے ہیں یعنی کہ ہم تپڑی لگا رہے ہیں ہمارے جسم پر بوجھ پڑھنا چاہیے تب وہ ورزش ہوتی ہے تب ورزش معلوم ہوتی ہے سو نقصہ بھی کوئی کر رہے ہیں دوائی استعمال کر رہے ہیں جو بھی کر رہے ہیں وہ بھی ساتھ کر رہے ہیں اور اس طرح ورزش ہو جاتی ہے تپڑی بھی لگائیں آپ دستانہ لگا لیں گلاز جیسے کہتے ہیں وہ لگا لیں وہ لگا لیں اور تپڑی لگائیں تپڑی لگایا کریں آپ بہت فرق پڑتا یہ چیز سے بہلی بہت کم ہوتی اس سے تو میں نے کرنا تھا آپ سے شیر میں نے آپ سے شیر کر لیا آپ کو بتا دیا مجھے اچھا لگا میں نے کہا میں آپ سے شیر کر لوں میں اسی طرح تپڑی لگاتی ہوتی ہے پیڑ کم کرنے کے لیے کام کا کام بھی ہو گیا گھر کا تپڑی بھی ہم نے لگا لی اور ہماری برزش ہو گئی ووک ہو گی گھر کی برزش بینہ پیسوں کے صفائی بھی بینہ کچھ دیئے پیسے کسی کو صفائی بھی ہو گی گھر کی اور برزش بھی ہو گی دونوں کام ہمارے انسان ہوں گے گائز پانی پیا کریں صبح صبح نا سہری کے ٹائم پانی لازمی پیا کریں ویڈیو میں نے سہری بھی بنانی تھی سہری افتاری آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی سو مادرت چاہتی ہوں کیمرو مین کو کام ہوتا ہے وہ اپنے کام پہ ہوتے ہیں ڈیوٹی پہ ہوتے ہیں وہ آتے ہیں لیٹ سو سہری میں نہیں دکھا سکتی ہوں افتاری بھی میں آپ کو نہیں دکھا سکتی ہوں پکچر سینڈ کروں گی کسی ٹائم پکچر پکچر سینڈ کر دوں گی میں ساتھ پکچر لگا دوں گی ویڈیو میں کسی ویڈیو میں سو میرے چینل کا نام ہم آپ کے ساتھ میں مریم شیخ رہنا ہے میرے ساتھ دینا ہے میرا ساتھ جانا کہیں نہیں ہے ویڈیو شروع سے آخر تک دیکھا کریں سکپ نہ کیا کریں بالکل بھی سو ویڈیو شروع سے دیکھا کریں تو پتہ چلتا ہے میں کیا بول رہی ہوں میں کیا کہہ رہی ہوں میں کونسی بات کہہ رہی ہوں کوئی بات آخر میں ہو جاتی ہے کوئی شروع میں ہو جاتی ہے سو ویڈیو پوری لازمی دیکھا کریں پلیز گائیز میرے چینل کا نام ہم آپ کے ساتھ میں مریم شیخ آپ کی اپنی مریم شیخ پلیز گائز آپ نے میرے ساتھ دینا ہے میرے ساتھ رہنا ہے آپ میری فیملی ہو اسی کے ساتھ میں چاہوں گی اجازت اپنا بہت سارا خیال کرنا ہے والدین کا بہن بائیوں کا دوستوں کا رشتہ داروں کا اور آس پڑوں اس کا لازمی خیال کرنا ہے دیکھا کریں کس کے پاس کیا چیز نہیں ہے اس سے ہماری ضرورت ہے اس کی تھوڑی تھوڑی حسب ضرورت تو اس کی پوری کیا کریں جتنا آپ سے ہو سکتا ہے اتنا کیا کریں یہ نہیں کہ آپ زیادہ پیسے دیں یہ یہ وہ نہیں جتنی آپ میں گنجائش ہے آپ لازمی کیا کریں اللہ تعالیٰ آپ کو جوب دے آپ کے پاس جوب نہیں ہے تو ضرورت کی ہر خوشیں اللہ تعالیٰ آپ کی پوری کرے جو آپ چاہتے ہیں جو آپ کی منشاہ ہے جو آپ کی خواہش ہے جو آپ کی آپ کے دل میں ہے کہ یہ ہونی چاہیے تو ضرورت کی مطلب ضرورت کے حساب سے آپ کی سارے ضرورتیں پوری ہونی چاہیے گائے میں چاہوں گی اجازت اللہ حافظ اللہ حافظ